آپ دس سال ساسن کرو گے اور اس کے بعد محلاؤں کو لولی پاپ دینا چاہتے جیسے تین تلاک میں اتر پردیس میں آپ نے لولی پاپ دے کر کے محلاؤں کے ساتھ ریپ کروایا محلاؤں کے ساتھ بلتکار کروایا یہ بی جے پی کی ساجی سے ہمارے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور دیس کا پردان منتی ہوتا ہے وہ سبھی سمودائی کا ہوتا ہے اور سبھی سمودائی کا ہوتا ہے تو ان کو عیجت کرنا چاہیے باتا جا رہا ہے اور یہ بی جے پی بات رہی ہے یہ ہمار ادرنیہ ماننے سمانے موڈی جی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے پاشماندہ کو سیٹ دیں گے پاشماندہ کو ہم پیار کریں گے پاشماندہ کون ہے یہی سرکار توڑنا چاہتی ہے لولی پاپ دیکھیں اور یہ جو سرکار کے جو گود میں بیٹھے ہیں وہ ان کو بدلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ساجی سے چل رہا ہے آپ جو ہے ایڈی اور انکم ٹیکس کو آپ نے ٹول بنا رکھا ہے آپ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ہمارے جو ہے سوسل میڈیا کو آپ پکڑ رہے ہو سماجی کچھ کرتا کو پکڑ رہا ہو چلوڑو اروو روپیہ لوٹ لوگے اروو روپیہ لوٹنے کے بعد آپ جو ہے ایک روپیہ کا سکہ دے کر کے آپ جھنجھنہ بجانا چاہتے ہو آپ ہمیں لولی پاپ دے رہے ہو یہی آپ جھنجھنہ لینا چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ سرکار دے رہے ہیں کیا دے رہی ہیں آپ کو روزگار مل گیا مسلمانوں میں جو نیتا جیچند ہے جو ایجنٹ ہے وہ بات کر کے اپنا حصہ لے کر کے اپنا روزگولہ کھانا چاہتے ہیں باقی سب مرو ہوں تمہارا کومنیٹی مرتا ہے مرے ہو نمشکار میں نور جا اور اس وقت میں موجود ہوں گالیو اکیڈمی میں اور ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر دعا جی تو آج سماجک سرکشہ ہم سمیلن تھا اسی کو لے کر ہم ان سے باتچیت کریں گے ماجک سرکشہ کی مان کر رہے ہیں جس کو نائنٹی ایٹی نائن میں ہمارے ہی لیگل ایڈوازیر جسیز رنگنات مسلہ جی اٹھائے تھے لیکن وہ دوا دیا گیا تھا اور اس میں جو ہے جو ہے اس میں سوڑل کاسٹ اور سوڑل کاسٹ کو رکھا گیا تھا اس میں کہا کہ ہمارے جو مشلمان جو بنچی تھے اور ان کو باتا جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ میرے بھائی آپ سبھی مشلمانوں کے حق کی بات کریں مشلمانوں کو باتیں نہیں آپ پاسمندہ کے نام پہ آپ سیہ کے نام پہ آپ سنی کے نام پہ آپ وہابی کے نام پہ آپ احمدیہ کے نام پہ آپ بریلوی کے نام پہ ہمارے مشلمانوں کو نہ باتیں ہم سب مشلمان ہیں جس نے لا الہ اللہ کہا جس نے اللہ ہوا کر کہا وہ مشلمان ہے لیکن آج باتا جا رہا ہے اور یہ بی جے بھی بات رہی ہے یہ ہمارے عدنی مانی سمانی موڈی جی کہا رہے ہیں کہ ہم جو ہے پاسماندہ کو سیٹ دیں گے پاسماندہ کو ہم پیار کریں گے پاسماندہ کون ہے جی کون تو آتی پیچھا مسلمان تو مسلمانوں کو آپ درار کر کر کے جو سولہ پرسن ستہ پرسن مسلمان ہے دو پرسن اپنے حق میں لے کر کے باقی چودہ پرسن کا قتل کرنا چاہتے ہو یہ نہیں ہوگا ہم مسلمان تمام مسلمان ایک ہیں اور ایک رہیں گے دیکھیں نیتیس کمار بھاشا چاہے جو بھی ہو آپ بیہاری کو بیہاری کا بھی لینگویج پر بات کرتے ہیں لیکن ان کا جو کام کرنے کا جو سٹائل ہے جو کام وہ کر رہے ہیں جو جنگنہ کرایا جنہوں نے سورن کو بھی آرچھن دیا تو وہ ایک سرہانیے کام ہے اس کو ہم اچھے کام دیا دعا صاحب ایڈوکیشن کے اوپر آپ نے سنا نہیں ہوگا بہت آپ سب ٹپڑی کری ہے اسی کے بارے میں سنا نہیں نہیں آپ سب ٹپڑی میں اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں وہاں جو ہے مہلاؤں کو عورتوں کو لڑکیوں کو ٹپڑی پرشنٹ جو ہے سچھا میں جگہ دیا کہ ہم ان سب کو نوکری دیں گے اس میں جو سورن لوگ ہیں جو بی جے پی سمرتیت لوگ ہیں ان کو پرووک کر 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 کے ان کے کام کو روکنا چاہتے ہیں ان کے جو بیہار کے اندر جو ایک آواز دینا چاہتے ہیں جو آواز پورے بھارت کا بن رہا ہے اس کو دوانے کی کوشش کیا جا رہا ہے تو آپ کسی کو گسہ دلا ہوگے تو کچھ تھوڑا بہت اب سب آ جاتے ہیں لیکن ان کی منصہ جو ہے نفرت کا نہیں ہے ان کی منصہ توڑنے کا نہیں ہے ان کی منصہ ہے کہ بھارت کے اندر جنگنہ ہو بھارت کے اندر فیپٹی پرشنٹ مہلاؤں کی جو آوازی ہے ان کا حق ادھکار ملے آپ مہلاؤں کا بل پاس کر کر کے تیس پرشنٹ جو ہے آپ ادھکار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہوگا دوہزار انتیس میں آپ دس سال ساسن کروگے اور اس کے بعد مہلاؤں کو لولی پوپ دینا چاہتے جیسے تین تلاک میں اتر پردیس میں آپ نے لولی پوپ دے کر کے مہلاؤں کے ساتھ ریپ کروایا مہلاؤں کے ساتھ بلتکار کروایا اور آپ کے ایک سو تیس جو ہے سادو سنیاسوں پہ کیس ہے آپ نے اس پر ایک سن کیوں نہیں لیا تو آپ اس طرح سے نفرت دے کر کے ہم آپ کو باتنے کی بات نہ کریں ہمارے جو ہے نہیں نیتیس کمار جی نے جو بھی کام کیا ہے اچھا کر رہے ہیں ان کو جو ہے ان کے جو پیڈ میڈیا ہیں جو ہمارے الیکٹرونک میڈیا ہیں جو دیس کے ہیت میں اور یہ جو سرکار کے جو گود میں بیٹھے ہیں وہ ان کو بدلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ساجس چل رہا ہے اور اس ساجس سے ہمیں آپ کو سمجھنا ہوگا جو الیکٹرونک میڈیا ہیں جو آج بائیس الیکٹرونک میڈیا چارٹر پلین سے جو ہے تیل عبیب جو ہے اسرائیل جا کر کر کے اور فائیو ایسٹار ہوتل میں رہ رہے ہیں اور ان کو موقع نہیں مر رہا ہے کہ وہ منیپور میں چھ سال چھ مہینہ سے جل رہا ہے ہریانہ اور باقی راجوں میں اتنے سارے ہنگامہ ہو رہے ہیں آپ کا کرلا میں جو ہے آپ کو دنگا کروایا جا رہا ہے آپ کوئی بھی میڈیا دیکھا رہی ہے کیا آپ کا میڈیا آپ کا میڈیا آپ کے جو ہے آپ کے آپ کے بیچ میں سے آپ کے کدارنات بندر سے چار سو کیجی سونا گائب ہوا آپ دکھا رہے ہو کیا آپ کے لوگ جو ہے سو کڑوڑ سورت کے بیپاری لے کے بھاگ گیا آپ کے بائیس بتیس کڑوڑ جو ہے لے کر کے پھر ہو گئے امریکہ اور جو ہے بیٹن پیپر میں چھپتا ہے لیکن آپ ایک لائن نہیں بول رہے ہیں تو آپ نفرن نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں سبھی دیس کا پورے بھارت کا ناغریک ہوں آپ پوجا پاٹ نفرت کی بات کریں جو دیس کا پردان منتی ہوتا ہے وہ سبھی سمودائی کا ہوتا ہے اور سبھی سمودائی کا ہوتا ہے تو ان کو عیجت کرنا چاہیے 6737 جاتیاں ہیں اور 256 بھاسا بھاسی ہم لوگ بولنے والے ہندی ہو یا انگریجی یا مراتھا یا تیلگو بولیں ہم ہیں ہندوستانی ہم ہیں بھارت لیکن آج کہتے ہیں جائند نہیں بولو آپ بھارت بولو رام جی بولو کیوں بھائیہ یہاں پہ جب سیکولر ہے سب کا عدیقار ہے سمانتا کا عدیقار ہے آرٹکل جودہ سے لے کر کے اٹھارہ تک یہ سمانتا کا عدیقار ہے انیس اور ایکیس ہمارے بولنے کی ابھی وقتی ہے لیکن آپ بولنے نہیں دیتے آپ ہمارے روک رہی ہے سرکار روک رہی ہے تو کیوں آپ جیل سب کو ٹھوس رہے ہو آپ جو ہے ایڈی اور انکم ٹیکس کو آپ نے ٹول بنا رکھا ہے آپ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ہمارے جو ہے سوشل میڈیا کو آپ پکڑ رہے ہو سماجی کارس کرتا کو پکڑ رہا ہو ہی مانریش ایکٹیویشنوں کو پہ آپ نے انکم سے لگا رکھا ہے تو آپ یہ کہاں کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کرتو رہے نا میں کہتو رہا ہوں کی سرکار کام کر رہی ہے بیروزگار کر رہی ہے مہنگائی بڑھا رہی ہے آپ کا جو ہے جو سلنڈر آپ کو تین سو میں ملنا چاہیے تھا بارہ سو میں مل رہا ہے دو کروڑ روزگار کی بات کری ہے انہوں نے دو کروڑ روزگار میں آپ کو جو ہے دس سال میں بیس کروڑ ہو جاتا اور بیس کروڑ میں بیس روزگار دیا ہے یہ تو دیا ہے پانچ سو روپے پانچ سو روپے سلنڈر کر دیا ہے آدھر راجیوں کہاں کر دیا جہاں پہ چناؤ سنیے یہ آپ مجھ سے بتائیے جنرل ساید یہ راجستان میں کیا اور انونسمنٹ کیا چناؤ ابھی لینا ہے چناؤ میں ہاریں گے پھر وہی بارہ سو ہو جائے گا تو آپ جو ہے بڑھاؤ گے گھٹاؤ گے کلوڑو اروہ روپے لوٹ لوگے اروہ روپے لوٹنے کے بعد آپ جو ہے ایک روپے کا سکھا دے کر کے آپ جھن جھنہ بجانا چاہتے ہیں آپ ہمیں لولی پاپ دے رہے ہو جیسے ہمارے ہماس میں ہمارے بچے مر گئے ہمارے وہاں بچے مر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہاں پہ چوکلیٹ اور دوائی بھیج رہے ہو وہاں پہ کھانا چاہیے وہاں پہ پانی چاہیے اور آپ چوکلیٹ اور دوائی دے رہے ہو تو یہی آپ جھن جھنہ لینا چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ سرکار دے رہے ہیں کیا دے رہی ہے کیا آپ کو روزگار مل گیا اگر آپ کو روزگار تو ان میں دوائیاں دی گھائل تو وہاں پہ جو ہے جو بہوس ہو رہے ہیں ان کو پاس دوائیں ان کو وہ جنریٹک دوائیاں بھیج رہے ہیں ایک دو روپیہ والا اور جو مر گیا ارے میرے مرہ ہوا گھوڑا گھاس کھاتا ہے جو چھے ہجار بچے مر گئے اس کو آپ چوکلیٹ اور دوائی سے جندہ کرو گے مر گیا اس کو جندہ کرو گے آپ کیا مرے ہوئے کو گھوڑا گھاس کھلاتا ہے آپ وہ مرے ہوئے کو آپ کرو دوائی دے دیا چوکلیٹ دے دیا مجھے بھوک لگی ہے اور آپ جو ہے کہو گے ایک سال بات دیں گے کھانا یہ بی جے پی کی ساجی سے ہمارے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور جو مسلمان جیچن ہیں جو ایجنٹ ہیں وہی پاس مندہ کی بات کرتا ہے کیا حق عدکار ہے تو ہر مسلمان کا عدکار بنتا ہے جو جو نیچے ہے گریب ہے ان تمام لوگ کو عدکار لیکن آپ مجھے باتو مت ہم نہیں باتتے ہمارے بغل میں یہ جو ہے مرکج ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ لیا جس نے اللہ ہوا کرکا دیا وہ مسلمان ہے اس کو باتو مت لیکن مسلمانوں میں جو نیتا جیچن ہیں جو ایجنٹ ہیں وہ بات کر کے اپنا حصہ لے کر کے اپنا رسول اللہ کھانا چاہتے باقی سب مرو تمہارا کومیٹی مرتا ہے مرے ہو تو یہی کام یہی کام جیچن نے مغلوں کے وقت میں کیا انگریجوں کے وقت میں کیا اور یہی کام آج بھی کر رہے ہیں میں یہاں پہ پاس مندہ کے بہت سارے لیڈر ہیں لیکن میں اس کا بیروز کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو مت توڑو مسلمان ہم سب ایک ہیں ہم ایکہ کے ساتھ ہم مسلمان اپنے حق اور حقوق کے لیے لڑیں گے تم تو یہی سرکار توڑنا چاہتی ہے لولی پوب دیکھیں جو دلک مسلمان ہے ان کو آگے لانے کی کوشش میں ہے وہ آپ ان کو حصہ بھاگی ذاری دھونا یہی تو ہم کہا کہ ہمارے جو ہے ندیس کمار نے کہا اس کا جنگنہ کرا کے جس کا جتنا حصہ بنتا اتنا بھاگی داری دو لیکن آج پانچ راجوں میں کتنے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا کتنے ایم پی کو ٹکٹ دیا ٹکٹ نہیں دیں گے مکھیا سر پانچ کھانا کھلا دیں گے بریانی کھلا دیں گے کیا یہی حق ہے اور یہی کے لیے مسلمان پیدا لیا ہے کیا آج کہا لیڈر نے کہ ہم دری نہیں اٹھائیں گے ہم جو ہے پانی نہیں پلائیں گے ہمیں حق چاہیے تو ان کا ادھیکار دونا ان کا حصہ دونا جتنا حصہ بنتا اگر سولہ پرسن مسلمان ہیں تو سولہ پرسن مسلمانوں کو ٹکٹ دو سولہ پرسن مسلمانوں کو جو ہے نیا پالکہ میں اور جو ہے بیزان سوا میں لوگ سوا میں حصہ دو حصہ نہیں ملتا کیوں؟ چونکہ آپ نے او بی سی کو ستائیس پرسن عرصن دیا لیکن کلیم لیئر میں فور پائنٹ ون پرسن آپ بھرتے ہیں باقی سب خود کھا جاتے ہیں آج جو ہے مہلاں کو تیس پرسن جبکہ مہلائیں جو ہے بھارت کے اندر کو معلوم ہیں اور تالیس پوائنٹ ایٹی فور چورہ سی پرسنٹ ہے آپ جو ہے تیس پرسن میں خوز کر رہے ہیں اس میں بھی آپ نے او بی سی کو چھوڑ دیا ایسی کو چھوڑ دیا ایسی کو چھوڑ دیا تو آپ کہیں نہ کہیں آپ نے کہیں یہ جو ہے یہ جو ہے نفرت کر کے دلگت بنا کر کے گروپ بنا کر کے آپ ہمارے بیچ میں ہمارے بھائیوں میں لڑانے کا ساجیس یہ ستہ کر رہی ہے جو ہم ایک معنوہ دکار کے کارلکاتہ یہ نہیں برداز کرے گی چاہے کوئی بک جائے کائے مسلمان بک جائے ہم اس کا بھی بی روت کریں گے لیکن ہم حق کی بات کریں گے اگر حق دینا ہے تو پورا کا پورا عدکار چاہیے پورا کا پورا حصہ چاہیے پورا کا پورا بھاگیداری چاہیے اور یہ بھاگیداری کی بات کرنے نہیں کرتے اور وہ کہتے مجھے مل جائے مجھے مل جائے تو وہ جو لوگ ہیں کی بھیڑ میں وہ جو ہے بریانی کھانا چاہتے ہیں باقی جائے بھاڑ میں باقی لوگ جو ہے بھوکے جائیں وہ ایسے قوم سے ہم نفرت کرتے ہیں تو ہم نے ان کی باتوں کو سنا اور کافی سوج بھوت سے انہوں نے بتایا ہمیں سب چیزوں کے بارے میں تو آپ کی کیا رائے ہمیں ضرور بتائیے گا اور دیکھتے ہیں جنے تواس